پاکستان کی وزیر خارجہ اور پاکستان پیپ سپارٹی کی رہنما ہینا ربانی خر ایک انتہائی کرشماتی شخصیت ہیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر ان کی شخصیت کے حوالے سے مختلف پہلووں کا ذکر کریں گے ہینا ربانی خر سیاست میں کیسے آئیں اور موجودہ وزیراعظم میاں شہباز شریف سے ہینا ربانی خر کی کیا رشتہ داری ہے ہینا ربانی خر کے خامن ایک بڑے بزنس مین ہیں ان کی اپنے خامن سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہینا ربانی خر کے حوالے سے ایک سکینڈل شائع کیا گیا تھا اور یہ بنگرہ دیش کے جریدے کے اندر شائع ہوا تھا لیکن بعد میں یہ بالکل منگھڑت ثابت ہوا تھا نوے کی دہائی کی معروف اداکارہ اور موڈل آمنہ حق سے تو آپ واقفی ہوں گے آمنہ حق سے ہینا ربانی خر کی کیا رشتہ داری ہے یہ بھی آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے ہینا ربانی خر کے ایک بھائی عبدالخالق نے اپنے والد اور اپنی بہن ہینا ربانی پر کیا کیس کیا تھا ہیلری کلنٹن اور ہینا ربانی خر کی کوڈینیشن اس حد تک مقبول تھی کہ انہیں ساس بہو کے لقب سے بھی پکارا گیا تھا ہینا ربانی خر کا تعلق جاگیردار گھرانے سے ہے اور یہ پہلی خاتون ہیں اپنے خاندان سے جو سیاست میں آئی ہیں لیکن ان تمام حقائق کو بتانے سے پہلے اگر آپ نے پولٹیکس بوک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پولٹیکس بوک کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ہینا ربانی خر کا تعلق مزفر گھر کے ایک جاگیردار اور سیاسی گھرانے سے ہے اور ان کی بڑی جاگیریں بتائی اجاتی ہیں ہینا ربانی خر آٹھ بہن بھائی ہیں ہینا ربانی خر کے والد نور ربانی خر تین بار قومی اسمبلی کے رکر منتخب ہو چکے ہیں تاہم ان کی والدہ سمیرہ ربانی ہاؤس وائف ہیں اور وہ کبھی بھی سیاست کا حصہ نہیں بنی ہیں نوے کی دہائی کی مقبول ادکارہ آمنہ حق سے تو آپ سب واقفی ہوں گے آمنہ حق ہینا ربانی خر کی کزن ہیں غلام مصطفیٰ خر ماضی کے ایک بڑے سیاستدان رہے ہیں اور سابق وزیراعظم ظرفکار علی بھٹو کے انتہائی قریبی ساتھی تھے وہ ظلام مصطفیٰ خر پنجاب کے سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں یہ ہینا ربانی خر کے چچا ہیں ہینا ربانی خر کے ایک اور بھائی قومی اسمبلی کے رکر منتخب ہوئے ہیں اور یہ ہیں رضا ربانی خر رضا ربانی خر اپنے والد کی چھوڑی ہوئی نشست سے ہی قومی اسمبلی کے رکر منتخب ہو چکے ہیں ایک اور اہم فیک اس حوالے سے بھی بتانا چاہوں گا کہ ہینا ربانی خر کے والد کو ایک بار جمشید دستی کے ہاتھوں شکست بھی ہوئی تھی تاہم زمن انتخابات میں یہ نشست خر خاندان نے دوبارہ سے حاصل کر لی تھی تہمینہ دورانی سے تو آپ واقفی ہوں گے یہ موجودہ وزیراعظم شہباز شریف کی اہلیہ ہیں لیکن میاں شہباز شریف کی اہلیہ ہونے سے پہلے یہ سابق گورنر غلام مصطفیٰ گھر کی اہلیہ تھی یوں یہ ہینا ربانی گھر کی چچی تھی ہینا ربانی گھر کے شوہر فیروز گلزار پاکستان کے معروف بزنسمن ہیں اور ٹیکسٹائل کے بزنس سے وابستہ ہیں اور ان کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہی اہ ہوئی تھی ہینا ربانی گھر پہلی بار دو ہزار دو کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کے ٹیکٹ پر قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی تھی اور اس وقت انہیں پارلیمانی سیکریٹری مقرر کیا گیا تھا دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات میں ہینا ربانی گھر پاکستان پیپس پارٹی کے ٹیکٹ پر منتخب ہوئی اور انہیں پاکستان کا چھبیسوہ وزیر خارجہ بھی بنایا گیا تھا دو ہزار آٹھارہ میں جرنل اسمبلی میں انہوں نے تقریر بھی کی تھی امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اور ہینا ربانی کھر میں بڑی ہی غیر معمولی درجے کی کوڈینیشن تھی جس پر اخبار نویز عزیرا مزاک انہیں ساس بہو کا لقب بھی دیا کرتے تھے اسی دور میں بنگلہ دیشی جریدے کے اندر ان کی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کچھ معاشقے کی خبریں بھی شائع ہوئیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خبریں خود بخود غلط ثابت اہوتی گئیں دو ہزار ستارہ میں بولی وڈ کی مشہور فلم ارادہ میں ایک بھارتی اداکارہ نے جس وقت ایک بھارتی سیاستدان کے سٹائل کو اپنایا تو اس میں واضح طور پر دکھایا کہ یہ سٹائل ہینہ ربانی خر سے متعلقی ہے ہینہ ربانی خر ایک بڑی جاگیردار بھی ہیں اور ان کے نام جو اس وقت ارازی ہے وہ ایک ہزار آٹھ سو بارہ کنال یعنی تقریباً نو مربع کے قریب ہیں تو یہ ہیں ہینہ ربانی خر کے حوالے سے ہے